پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ کہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان دنوں میں قربانی نہیں کی جا سکتی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے یہ تیع کر لیں اس حدیث کو اگر آپ یہ معنی لے رہے ہیں کہ ایام تشریق میں قربانی نہیں ہو سکتی تو پھر حج غیر حج دونوں میں نہیں ہونا چاہیے اگر حدیث کا یہی مفہوم ہے تو اگر حدیث کا یہی مفہوم ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے حج غیر حج کی تو وضاحت نہیں ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں یہی کام ان کے علاوہ کسی دن قربانی نہیں ہونی چاہیے لیکن استدلال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حج میں ایام تشریق میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج میں ایام تشریق میں جب آپ قربانی جائز مانتے ہیں تو پھر آپ نے اس مفہوم کا قرد کر دیا یا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حج میں ایام تشریق میں جائز ہے تو پھر آپ کو اس حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس حدیث میں حج غیر حج کی بات نہیں آئی ہے اس سے استدلال آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر بات یہی ہے کہ ایام التشریق صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں تو پھر آپ کو یہ مفہوم آپ کا اس حدیث سے سمجھنا غلط ہے کیوں آپ سورہ حج کی جو آیت ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس آیت کی تفسیر میں جا کر دیکھیں تین دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر زباہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات کہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ شرح تفسیر کی ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام تشریق ہی ہیں قرآن کی آیت کے ایام معلومات نص سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہیں قربانی کے دن ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی تفسیر کے مطابق یہ قربانی کے دن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہیں ہاں اگر آپ یہ دلیل لینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف حج کے لیے خاص ہیں تو پھر اس کا جواب میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں یہ آپ کی سمجھ ہے جو سمجھ صحابہ کی سمجھ سے ٹکراتی ہے جو سمجھ محدثین کی سمجھ سے ٹکراتی ہے محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ جو مسائل حج کے ساتھ خاص نہیں ہیں قربانی کے اندر حج کی قربانی ہو یا عام قربانی ان میں مشترک مسائل میں دونوں کی دلیلیں ایک دوسرے کے مسائل کے لیے استدلال کریں گے استمباد کریں گے یہی محدثین کا طرز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی واضح بات ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس حدیث سے اس لیے بھی استدلال محل نظر ہو سکتا ہے کہ بعض اہل علم نے یہ جو لفظ ایام التشریق ہے کہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر دکر اللہ اس میں لفظ ایام تشریق ہی سے استدلال کیا ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے ایام التشریق اسی سے استدلال کیا ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے گوئے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایام التشریق یعنی یہ قربانی کے دن قربانی کے علاوہ مزید کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے یہ مفہوم بعض اہل علم نے لیا ہے وہ کہاں سے لیا ہے مفہوم کہ تشریق کا جو لفظ ہے تشریق کا جو لفظ ہے اس کے معنی پھاڑنے کے ہوتے ہیں پھاڑنے کے کسی چیز کو پھاڑنا شرق کہتے ہیں مشرق جہاں سے سورت جو ہے اندھیرے کو چیرتا ہوا نکلتا ہے شرق کے معنی پھاڑنے کاٹنے کے کہاں اسی سے معنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کے دن ایام التشریق اللہ کے نبی نے جو نام دیا ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے کہ اس حدیث کے مفہوم میں ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے اور بعض اہل علم نے کہا تشریق سے مراد تقدید اللہم کاٹنے سے مراد گوشت کے آج ہم جسے کہتے ہیں کباب بنانا کباب بنانا کاٹنا وہ دن مراد ہے تو کہا اہل علم نے کہ یہ تینوں کے تینوں دن عید کے دن کے بعد جو مزید تین دن ہے یہ تشریق گوشت کی درست کرنے کاٹ کر اس کے ٹکڑے بنانے کے دن ہے اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ عید کے دن قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن تک کوئی آدمی بیٹھا انتظار کرے گا نہیں میں چوتھے دن جا کر گوشت کے جو ہے کباب بناؤں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی دن آدمی جانور زبا کر سکتا اور جانور زبا کرنے کے بعد وہ گوشت کاٹنے کے دن گوشت کے حصے جس کو کہے کباب بنانا ٹکڑے بنانا گوشت محفوظ رکھنا تقسیم اس کے دن ہے لفظ ایام التشریق ہی سے استدلال کیا تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر ہی کے دن ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو پہلا لفظ خود اہل علم اس سے جو استدلال کیا اس کی طرف بھی ذرا توجہ دیں اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مفہوم لینا اس لیے بھی غلط ہو سکتا ہے کہ ابن حبان مسند احمد اور بے حقی وغیرہ کے اندر یہ قور روایت آئی ہے اس کے الفاظ ہے کل ایام التشریق ذبحن ایام التشریق کے پورے دن زبا ہو سکتا ہے کل ایام التشریق ذبحن ایام التشریق کے پورے دن زبا ہو سکتا ہے اب اس حدیث استدلال سے پہلے یہ بات میں صاف ضرور کرنا چاہوں گا اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا آپ کو اقوال ملیں گے کہ مختلف اہل علم سے ضعیف کہا ہے لیکن شیخ الوانی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کی جب تخریج کی سلسلت الاحادیث الصحیحہ میں تو شیخ الوانی رحمت اللہ علی نے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث حضرت جبیر ابن مطعم ان کے علاوہ ایک اور صحابی اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ سے مروی ہے یا یوں کہا ہے کہ جبیر ابن مطعم صحابہ میں سے ایک صحابی رجل من اصحاب النبی اور ابو سعید یا ابو حریرہ یعنی تین صحابہ سے تین یا چار صحابہ سے اس لیے کہ او کا مطلب سند میں اختلاف ہے کہ وہ ابو سعید ہیں کہ ابو حریرہ ان سے ذکر کرنے کے بات شیخ الوانی یہ کہتے ہیں کہ علم نے جو حکم لگایا ہے ہر ایک سند کو الگ الگ دیکھ کر حضرت ابو حریرہ کی سند سے ضعیف ہے ابو سعید خدری کی روایت سے ضعیف ہے حضرت جبیر ابن مطعم کی سند سے ضعیف ہے یا صحابہ میں سے ایک صحابی کے نام سے جو آئی ہے اس سے ضعیف ہے الگ الگ کہا ہے شیخ الوانی نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ میں تمام حدیثوں کا تمام سندوں کو اکٹھا کر کے میں دیکھتا ہوں تو میرا اپنی بحث کا تحقیق کا نتیجہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ کم سے کم حسن درجے تک پہنچتی ہے اگر شیخ الوانی رحمت اللہ یا علیہ کہ اس قول کو آپ مانیں اس تحقیق کو قبول کریں جو کہ بیگر اہل علم کے ایک ایک حدیث کے دراسے کے مقابلے میں تمام سندوں کا دراسے پر مبنی ہیں تب پھر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو معنی لیا جا رہا ہے کہ ایام التشریق ایام التشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر ہی کے دن ہیں شیخ الوانی کی اس روایت شیخ الوانی کی تحقیق کے مطابق حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ایام التشریق میں سے ہر دن قربانی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو استدلال کیا جا رہا ہے یہ استدلال درست نہیں ہے آج ایک بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں حاضینِ گرامی اہلِ علم کو چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ کسی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے تو اپنی سمجھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اور اس کی بنیاد پر ایک مسئلہ کھڑا کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کہ میری سمجھ کہیں محدیزین صحابہ تابعین کے زمان اس کی سمجھ سے بہتر ان سے ٹکراتی تو نہیں اور اگر آپ جانتے ہیں پھر بھی اپنی سمجھ پہ اسرار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید یہ استدلال ہے کہ میں جو سمجھا وہی سمجھ سمجھ ہے صحابہ تابعین مجھ سے پہلے کے محدیزین اور سارے محدیزین متفقہ طور پر جس سمجھ کے قائل ہوں اس کی گوئی اہیسیت نہیں میری ہی اپنی حیثیت ہے ایسا اگر کوئی آدمی سمجھے تو پھر یہ کوئی اچھی علامت نہیں اور جو لوگ مسئلہ مسائل میں اہل علم کی باتیں سنتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے اچھک لیتے ہیں نہیں اچھکنا نہیں جب کبھی جو جاری ساری مسئلے کی طرف سے آئے تو پھر آپ اچھکنے کے مزاج کے بجائے تحقیق کا مزاج پیدا کریں آپ اگر تفصیل سے دیکھیں گے آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے بات رکھی ہے سمجھنے والے اگر سمجھنا چاہیں تو بات واضح ہے میں اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو دین کے مسائل قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھنے کے توفیق اطا فرمائے اور دلائل کو صحابہ تابعین محدثین کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کے توفیق اطا فرمائے بات ختم کرنے سے پہلے یہ دوہ راتوں یاد رکھیے مسئلہ کبھی بے دلیل ہوتا ہے تب بھی غلط ہوتا ہے مسئلہ کبھی دلیل دی جاتی ہے لیکن دلیل صحیح نہیں ہوتی تب بھی غلط ہوتا ہے مسئلہ غلط ہوتا ہے گرچہ دلیل دینے والا دے رہا ہے لیکن دلیل ہی صحیح نہیں تو پھر کہاں سے ہو سکتی ہے اور اس سے آگے ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے مسئلہ کبھی دلیل بھی صحیح ہوتی ہے استدلال غلط ہوتا ہے دلیل صحیح ہے لیکن دلیل سے جو معنی میں لینا چاہنا ہوں وہ معنی صحیح نہیں ہوتا اور یہ صحیح نہیں ہونا دو وجوہات سے ہو سکتا ہے یا تو آدمی کی نیت ہی غلط ہے یا پھر آدمی کا سمجھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم کسی کی نیت پر بات نہیں کریں گے میں ضابط ہی کسی بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کبھی کبھار دلیل صحیح ہوتی ہے لیکن دلیل سے جو سمجھ میں سمجھ رہا ہوں اس میں غلطی ہو سکتی ہے اب میں اپنی سمجھ کی طرف بلاؤں آپ اپنی سمجھ کی طرف بلائیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ نے اس کا حل دے دیا ہے اور وہ حل یہ ہے نہ میری سمجھ نہ آپ کی سمجھ ہم دونوں مل کے صحابہ کی سمجھ تابعین کی سمجھ محدثین کرام بالاتفاق جس سمجھ کے حامل ہیں جس طرح انہوں نے حدیثوں کو سمجھا اس کی طرف جائیں گے مسائل حل ہوں گے اور جو آدمی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے صلف صالحین کا یہ منع جائے یہی صلفیت ہے یہی محدثین کا طریقہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بساقات بعض لوگ ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلاتے ہیں صلفی صلفی کہتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں ہم صلفی نہیں ہیں عجیب یہ عجیب مسئلہ محدثین ہی صلف محدثین اگر صلف نہیں تو پھر کون صلف ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے امام بخاری نے باب باننے کے بعد فوراً حدیث اپنی نئی روایت کر دی دونوں کے بیچ میں اب اس حدیث سے جو مسئلہ مستمبت کر رہا ہوں باب کے طور پر یہ سمجھ میری اس صحابی کی سمجھ کے مطابق ہے اس طابعی کی سمجھ کے مطابق محدثین کے امام امام بخاری رحمت اللہ علیہ السلفی ہیں وہ صلف صالحین کے اسی منحج کے قائل ہیں وہ صرف اپنی بات نہیں پیش کرتے اپنی سمجھ نہیں پیش کرتے ساتھ میں کوشش کرتے میں جو بات حدیث سے سمجھ رہا ہوں یہ سمجھ مجھ سے پہلے صحابہ میں سے فلان اور فلان کی سمجھ ہے یہ امام بخاری کا طریقہ ہے حاضر نگرامی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اسی علم والے منحج اسی دین والے منحج اسی صلف والے منحج اور اسی محدثین والے منحج کے مطابق اپنے دین کو سمجھ کر عمل پیراہ ہونے کے توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین